بسم اللہ الرحمن الرحیم جوڑوں کے درد کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے دل کی کمزوری کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سنترہ استعمال کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے زخم کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کانٹا چھپتا یا زخم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہندی کا استعمال فرماتے بخار کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو جب بخار آئے سہری کے وقت تھنڈا پانی اس کے بدن پر تین رات تک چھڑکا جائے میدے کی صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھل کے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ میدے کی صفائی کرتا ہے پیٹ کے کیڑوں کا علاج حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہار مو کجونے کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں گردے کی بیماریوں کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلو کا درد سبب گردے کی انس ہے جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو عوام الناس میں پھیلی چند عام بیماریوں کا یہ نبوی نسخہ بطور نظیر پیش کیا گیا جس پر آج بھی عمل ممکن ہے نیز اس سے اسلام کی وسط اور انسانی فطرت و طاقت کے لحاظ سے بھی بھرپور اندازہ لگایا جا سکتا ہے